الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى منتبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد ناظرین اکرام پروگرام اسلام کے سائے میں اب تمام حضرات کا استقبال ہے آج کی امر گفتگو کا موضوع ہے اسلام کا تعارف ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور دینِ برحق کو قبول کرنے کی توفیق دی یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ دینِ اسلام ہی اللہ تعالیٰ کا دینِ برحق ہے اس کے علاوہ جتنے دین ہے وہ سب کے سب باطل ہیں اور جو لوگ دینِ اسلام کے علاوہ کسی اور دین کے پیروکار ہیں وہ یقیناً دنیا میں بھی خسارے میں ہیں اور آخرت میں تو وہ یقیناً خسارہ ہی پائیں گے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب کے سوا کچھ نہیں ملے گا ناظرین اکرام آئیے ہم جانتے ہیں اللہ کے نزدیک سچا اور برحق دین اسلام ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک دین برحق اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اسلام اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے جیسا کہ اس کا فرمان ہے اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لئے پسند کر لیا اس لئے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا پیروکار ہو اس کا دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَتِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طلبگار ہو تو اسے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا نحسرین اکرام اسلام تمام انبیاء اکرام کا دین ہے اسلام تمام انبیاء اکرام علیہ السلام کا دین ہے حضرت عادم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اکرام ایک ہی دین کے ساتھ مبوز کیے گئے اور وہ ہے دین اسلام اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اس نے تمہارے لئے وہی دین مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا اور جو ہم نے آپ کو بذری وحی دیا ہے اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا اور سب سے کہا تھا کہ تم دین کو قائم رکھنا اس میں تفرقہ نہ ڈالنا ناظرین اکرام اس آیت کریمہ میں اولو العظم پیغمبروں کا ذکر کیا گیا ہے اور سب سے افضل پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا ہے کہ جو دین آپ پر بذری وحی اتارا گیا ہے اسے دین کا حکم ان پیغمبروں کو بھی دیا گیا اور سب کو یہی حکم دیا گیا کہ دین اسلام کو قائم رکھنا اور اس میں ایک گروہ بندی فرقبازی سے بچنا اسی طرح اللہ تعالی ملت ابراہیمی کے بارے میں فرماتا ہے ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نسا ولقد استفیناہو فی الدنیا وینہو فی الاخرت ارمین الصالحین اذ قال لہو ربہ اسلم قال اسلمت لی رب العالمین ووصا بہا ابراہیم بنی ویعقوب یا بنی ان اللہ استفا لکم الدین فلا تموتون الا انتم مسلمون اور ابراہیم علیہ السلام کے دین سے تو وہ ہی نفرت کر سکتا ہے جس نے خود اپنے آپ کو احمق بنا لیا ہو بے شک ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چھن لیا اور آقرت میں بھی وہ سارے لوگوں میں سے ہوں گے جب انہوں نے جب انہیں ان کے رب نے فرمایا فرما بردار ہو جاؤ تو انہوں نے کہا فوراً مہین جہانوں کے رب کا فرما بردار بن گیا ہو اور ابراہیم علیہ السلام یاقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو بھی اسی دین کی وسیعت کی تھی انہوں نے کہا میرے بیٹوں اللہ نے تمہارے لی یہی دین پسند کیا ہے لہٰذا تم مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا ناظرین اکرام اس آیتِ کریمہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بعد آنے والے انبیاء اکرام جو کہ ان کی اولاد سے ہی تھے سب کا دین اسلام تھا سب کا دین اسلام تھا اور اسی پر قائم رہنے کی وسیعت ابراہیم علیہ السلام یاقوب علیہ السلام نے اپنے اولاد کو بھی دی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمِرْتُ عَنَّكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نوح علیہ السلام نے کہا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہو جاؤں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَالَ مُوسَى يَا قُمِ اِنْكُمْ تُمْ عَمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعْلَيْهِ تَوَكَّلُ اِنْكُمْ تُمْ مُسْلِمِينَ اور موسیٰ نے کہا اے میری قوم اگر تم واقعتاً اللہ پر ایمان لے آئے ہو تو پھر اسی پر توقل کرو اگر تم مسلمان ہو تو اسی طرح بلقیس نے کہا تھا قَالَتْ رَبِّ اِمْنِ ضَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُمْ مَعَا سُلِمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اسی نے کہا اے میرے رب میں نے اقیناً اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اب میں سلیم علیہ السلام کے ساتھ اس اللہ کے لئے مسلمان ہو چکی ہوں جس کی تمام جہانوں کا جس کی حکومت سارے جہانوں میں چلتی ہے ناظرین اکرام ان تمام آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انبیاء اکرام کا دین ایک ہی تھا وہ ہے دین اسلام ناظرین اکرام تاہم یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ دین سے مراد و اصول مبادی ہیں جو کبھی تبدیل نہیں ہوئے مثلا توحید باری تعالی پر ایمان لانا شرک کی حرمت قیامت کا دیم اور اس میں لوگوں کا حساب و کتاب قتل ناحق شوری اور بے حیائی وغیرہ کی حرمت اس طرح کی بنیادی حکامات تمام انبیاء اکرام پر نازل کیے گئے اور ان میں کبھی تبدیل نہیں کی گئی ہاں دین کی جزئیات میں حالات کے مطابق تبدیل ہوتی رہی مثلا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سگی بہن سے نکاح جائز تھا جو بعد میں آنے والے پیغمروں کے ادوار میں حرام قرار دیا گیا اسی طرح اس دور میں سجد تعظیمی جائز تھا جو بعد میں حرام کیا گیا سابقہ انبیاء کی شریعتوں میں اموال غریمت سے فیدہ اٹھانا جائز نہیں تھا جبکہ آخر الزمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں انہیں حلال قرار دیا گیا اسی طرح نمازوں کی تعداد اور طریقہ آدائیگی زکاة کے مقدار روزوں کی تعداد وغیرہ میں بھی مختلف انبیاء کی شریعتوں میں فرق رہا خلاصہ یہ ہے اصول و مبادی بنیادی حکام کے لحاظ سے تمام انبیاء اکرام کا دین ایک تھا جبکہ ان میں سے بعض کی شریعتیں ایک دوسرے سے مختلف تھی شریعتیں ایک مختلف تھی لیکن اصول و مبادی اور بنیادی حکامات سب کے لئے اقسان تھی شریعتیں ہر دور میں بدلتی رہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشاد گرامی ہے الانبیاء اخوة لعلات امہاتهم شتا و دینهم واحد تمام انبیاء اللات بھائی ہیں ان کی مائیں یعنی شریعتیں الگ الگ تھی ہیں لیکن سب کا دین ایک تھا حضرین اکرام خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانا فرض ہے واجب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعضت کے بعد آپ کی شریعت پر ایمان لانا قیامت تک آنے والے تمام لوگوں پر فرض ہے واجب ہے کیونکہ آپ کی رسالت قیامت تک آنے والے تمام عرب و آجم کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ کا رشاد ہے قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ رئیكم جمعہ آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں نیس فرمایا وما رسلناک ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لئے خوش خبریاں سنانے والا اور ڈالانے والا بنا کر بھیجا ہے مگر لوگوں کی اکثریت بے علم ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رشاد اگرامی ہے وَكَانَ النَّبِي يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ قَوْصَةً وَيُبْعَثُ إِلَىٰ النَّاسِ عَامَةً ہر نبی کو اس کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعث کیا گیا ناظرین اکرام اسی لئے اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو مجوسی ہو یا عبد پرست ہو سب کے سب کو حکم دیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لیا ہے اور انہیں قبردار کیا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہی ان کے لئے بہتر ہے ورنہ انہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب کو سامنا کرنا ہوگا کیونکہ کائنات کی ہر چیز پر اس کو مکمل اختیار اور قبضہ حاصل ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے لوگو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دینِ برحق لے کر آتھ چکا لہذا تم ایمان لیاو یہی تمہارے لئے بہتر ہے اگر تم انکار کروگے تو پھر یاد رکھو کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ ہی کا ہے انہی آیت کے پیش نظر تمام مسلمانوں کا اچماع ہے اور یہ ان کے نزدیک ثابت شدہ اور یقینی عقائد میں سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے سوا اب کوئی اشارہ نہیں ہر حال میں ان پر اور ان کی شریعت پر ایمان لانا لازم ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے بعد شریعت محمدیہ کو چھوڑ کر کسی اور نبی کے شریعت کی پیروی کرنا قطعہ درست نہیں ہے اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایسے شخص کو جہنمی قرار دیا جو آپ کی شریعت کے علاوہ کسی اور شریعت کو اتناتا ہے حضرت ابو حرر رضی اللہ عن راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدْ بِيَدِي لَا اِسْمَعُوا بِيَا حَدُمْ مِنْ حَادِهِ الْأُمَّتِي يَهُودِيُّنْ وَلَا نَصْرَانِيُّنْ ثُمَّ يَمُوتْ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِي إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس امت کا کوئی شخص خواہ یہودی ہو یا نصرانی ہو میرے بارے میں سنے پھر اس حالت میں اس کی موت آ جائے کہ وہ شریعت پر ایمان نہیں لیا یا جس کے ساتھ مجھے بھیجا گیا تو وہ یقین طور پر جہنمی جانے والوں میں سے ہوگا حضرین اکرام اس لیے جو لوگ آج اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر قائم ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ کسی اور نبی کی شریعت پر قائم ہونے کے دعوے دار ہیں تو ان کے بارے میں ہم مسلمانوں کا پختہ عقیدہ ہونا شاہیے کہ وہ کافر ہیں اور اگر اسی پر ان کی موت ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے کیونکہ جو شخص مشریکوں اور کافروں کے بارے میں یہ عقیدہ نہ رکھے کہ وہ کافر ہیں مثلا وہ یہود وہ نصارہ یا مجوس یا مت پرستوں یا کوئی بھی ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو چھوڑ کر دوسروں کی شریعت کو اپناتے ہیں تو یاد رکھئے ان کے کفر میں شک کا اظہار کرے کوئی انسان مسرن یہودیوں یوں کہے ہو سکتا ہے کہ یہودی حقبر ہوں یا معلوم نہیں کہ وہ کافر ہیں یا نہیں یا وہ یہ کہے کہ ہر انسان کو اس بات کی آزادی ہے کہ وہ یہودیت نصرانیت اور اسلام میں سے جو دین اسے چاہے اختیار کر لے کیونکہ سب کے سب آسمانی دین ہیں جیسا کہ بعض لوگ ان تینوں عدیان کو ایک دوسرے کے قریب کرنے کی دعوت دیتے ہیں تو جو آدمی اس طرح کا عقیدہ رکھے وہ یقیناً کافر ہے کافر ہے وہ انسان لہذا اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ یہود و نصارہ مجوز متبرستوں اور ان کے علاوہ دیگر تمام کفار کے بارے میں وہ اقتا عقیدہ رکھے کہ وہ یقیناً کافر ہیں اور دین باطل پر قائم ہیں اور وہ ان سے اور ان کے دین سے برات کا اظہار کرے اللہ کے رزا کے خاطر ان سے بغض اور عداوت رکھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قَدْ کَانَتْ لَكُمْ سُوَةٌ حَسْنَةٌ فِي عِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَا اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرْآوا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَا اَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحَدًا تمہارے لئے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہتر نمونہ ہے جبکہ ان میں ان سب نے اپنی قوم سے برملہ کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن جن کی تم اللہ کے سیوہ عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں اور جب تک جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہیں لاتے ہم ہم میں اور تم میں ہمیشہ کے لئے بغض اور عداوت ظاہر ہوگی ناظرین اکرام یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے آئی ناظرین اکرام جانتے ہیں اسلام کسے کہتے ہیں اسلام کا معنی کیا ہے آج ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں جانتے اسلام کا معنی ہے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دینا اس کے حکامات پر سر تسلیم قم کر دینا اور اس کی فرما برداری کرنا کائنات کی ہر چیز اللہ کے تابع فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے ہیں حالانکہ آسمان و زمین میں سے جو کچھ ہے سب چار و نا چار اسی کے تابع فرمان ہے اور سب کو اسی کے طرف لوٹ کر جانا ہے مسلمانوں جب کائنات کی ہر چیز اللہ کے تابع فرمان ہے تو انسان اس کے اس کا تابع فرمان کیوں نہیں منتا انسان کو یہ سوچنا شاہی ہے کہ اس کو کس نے بنایا کس نے اسے دیکھنے کے لئے آنکھ دیں کس نے سننے کے لئے کان دیئے کس نے سوچنے کے لئے دماغ عطا کیا کس نے بولنے کے لئے زبان دیں کس نے پکڑنے کے لئے ہاتھ دیں کس نے چلنے کے لئے پیر دیے وہ کون ہے جس نے اسے بے شمار نعمتوں سے نوازا وہ کون ہے جس نے اسے رزق عطا کیا وہ کون ہے جس نے اسے اس انسان کے لئے شمس و قمر زمین و آسمان باغات و درخ اور کائنات کی ہر چیز پیدا کی جس نے بغیر عوض کی انسان کو سب کچھ عطا کر دیا کیا اس کا یہ حق نہیں ہے کہ اس کی فرمبرداری کی جائے اس کے حکامات پر عمل کیا جائے اس کے منحات سے پرہز کیا جائے ناظرین اکرام اس کا حق ہے کہ ہم اسی کی اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَتِعُ اللَّهُ وَعَتِعُ رَسُولَ وَحْضَرُوْ فَإِمْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَاْ عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ اور تم اللہ کی اطاعت کرتے رہو اور رسول کی اطاعت کرتے رہو اور نا فرمان سے ڈرتے رہو پھر اگر تم نے عراض کیا تو جان لو ہمارے رسول کے ذمہ تو بس صرف صاف بتا دینا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار باتیں فرمائی ہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی فرمبرداری اور اپنے رسول کی اطاعت کو واضح حکم دیا ہے اور رسول کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بحیثیت مسلمان آزاد نہیں جو چاہے جیسے چاہے کرتا رہے بلکہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہو جس حال میں ابھی ہو ہر صورت میں اللہ اور اس کے رسول کے حکامات پر عمل درامت کرے اور ان کی نافرمانی سے بچے اسی کو اسلام کہتے ہیں اسی کو اسلام کہتے ہیں ورنہ اگر وہ منمانی کرتا رہے اور جو جی میں آئے اسے پورا کرنے پر تل جائے یہ نہ دیکھے کہ اسے اللہ تعالی راضی ہوگا یا ناراض تو ایسا انسان اپنی قائشات کا پجاری ہوتا ہے اس طرح کا ترجع عمل اختیار کر کے جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتا ہے اللہ تعالی کا ارشاد آئے بھلا آپ نے اس پر غور کیا جس نے اپنی خواہشات کو ہی معبود بنا رکھا ہے کیا اس کو براہ راست کیا ذمہ دار آپ بن سکتے ہیں کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے اور سمجھتے ہیں یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں یہ آیت اس بات کی دلیل ہے خواہشات نفس کی پیروکار انسان جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی بدتر ہے لہٰذا اگر اسے صحیح معنوں میں مسلمان بننا ہے تو نفسانی خواہشات کی پیروی کے بجائے اللہ تعالیٰ کی مکمل فرمبرداری کرنا ہوگا اور اس کی رضا مندی کے حصول کے لئے اپنے خواہشات کو قربان کرنا ہوگا ناظرین اکرام اللہ تعالیٰ انسان کو جو دین دیا ہے یہ بہت بڑا دین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کیا فرمایا تین چیزیں حلاک کرنے والی اور تین چیزیں نجات دینے والی ہیں حلاک کرنے والی چیزیں یہ ہیں لالچ جس کو پورا کرنے پر تل جائے خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے اور آدمی کی من پسندی یہ تین چیزیں اس کی حلاکت کا ذریعہ بنتی ہیں اور نجات دینے والی تین چیزیں کیا ہیں نبی کریم ساسر نے فرمایا ناراضگی اور رضا مندی دونوں حالتوں میں انصاف کرنا تنگ حالی و خوش حالی دونوں میں میانہ روی اختیار کرنا اور خفیہ اور ظاہری دونوں حالتوں میں اللہ تعالی سے ڈڑتے رہنا یہ چیز انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتی ہے حضرین اکرام آئی ہم جانتے ہیں مختصر انداز میں اسلام کی خصوصیت کیا ہیں دین اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ دین اسلام ایک آسان دین ہے اللہ تعالی نے فرمایا اور اس نے دین میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مجھے یہودیت یا نصرانیت کے ساتھ نہیں بلکہ اس دین کے ساتھ بھیجا گیا جو باطل کی آم عزت سے پاک اور نہائیت آسان دین ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دین آسان ہے جو آدمی دین میں تکلیف کرے گا اور اپنی طاقت سے بڑھ کر عبادت کرنے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا لہٰذا تم اعتدال کی راہ اپناو اور اگر کوئی عبادت مکمل طور پر نہ کر سکو تو قریب قریب ضرور کرو اور عبادت کے حضور صبح پر خوش ہو جاؤ صبح کے وقت شام کے وقت اور رات کے آخری حصے میں عبادت کر کے اللہ سے مدد طلب کرو ناظرین اکرام آپ دیکھیں گے اس کی سیکڑوں مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے تمہارے لئے تنگی نہیں چاہتا حضرت عروہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتظار کرتے تھے آپ باہر تشریف لائے آپ کے سر سے وضو یا غصول کا پانی گر رہا تھا آپ نے نماز پڑھائی نماز کے بعد آپ لوگوں نے آپ سے سوالات کرنا شروع کر دیا کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم پر اس چیز میں کوئی حرج ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بار فرمایا لا یا ایوہ الناس انہ دین اللہ فی یسرن نہیں کوئی حرج نہیں لوگوں اللہ تعالی دین میں یقیناً آسانی کیا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حجت البدہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مینہ میں کھڑے ہوئے تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا شروع کر دیئے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے پتا نہیں چلا میں نے حلق قربانی کرنے سے پہلے کر لیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسبح ولا حرج جاؤ قربانی کر لو اس میں کوئی حرج نہیں پھر ایک اور شخص آیا کہنے لگا اے اللہ کے رسول مجھے بھی پتا نہیں چلا اور میں نے قربانی رمی کرنے سے پہلے کر لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارمی ولا حرج جاؤ رمی کر لو اس میں کوئی حرج نہیں اس کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم سے ان عمر کی تقدیم و تاقیر کے بارے میں سوال کیا گیا آپ نے فرمایا ایفعل ولا حرج جاؤ کوئی حرج نہیں اللہ اکبر شدید بارش کے دوران مقیبین کو دو نمازیں جماع تقدیم کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دوران سفر نماز قصر کرنے اور نمازوں کو جماع کرنے کی رخصت دوران حائض و نفاظ قواتین کو نمازوں کی معافی روز قضا کرنے کی اجازت وغیرہ یہ سب رخصتیں دین اسلام کی آسانی کی دلیل ہے میرے بھائی دین اسلام کو سمجھنا چاہیے دین اسلام ایک آسان دین ہے اسلام ایک مکمل دین ہے اسلام کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت یہ ہے ایک مکمل دین ہے اس میں زندگی کے تمام شبوں میں پیش آنے والے مسائل کے متعلق واضح تعلیمات موجود ہیں یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمارا دین ہمارے لئے مکمل کر دیا ورنہ اگر اسے نم مکمل چھوڑ دیا جاتا تو ہر شخص جیسے چاہتا اس میں کمی پیشی کر لیتا اور یوں یہ دن لوگوں کے ہاتھوں میں ایک کھلونا بن جاتا حجت الویدہ کی موقع پر آپ نے اعلان کیا آج میں نے تمہارے لئے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بحیث تیزیم تمہارے لئے پسند کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تمہارے ہر اس بات کا حکم دیا ہے جو اللہ کے قریب اور جہنم سے دور کر دے اور تمہیں ہر اس بات سے روک دیا ہے جو تمہیں جہنم کے قریب اور اللہ سے دور کر دے اس لحاظ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے یہ دین مکمل دین ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا من عمل عملن لئیس علیہ عمرنا فہو عرد جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارا عمر نہیں تو وہ مردود عمل ہے اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے جس نے اسلام میں کوئی بدعات ایجات کی پھر یہ خیال کیا کہ یہ اچھا کام ہے تو اس نے گویا یہ دعویٰ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اللہ کے دین پہنچانے میں خیانت کی تھی یعنی پورا دین نہیں پہنچایا تھا تم اللہ فرمان پڑھ لو آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین مکمل کر دیا اپنی نعمت تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بحیث دے دن تمہارے لئے پسند کر لیا پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ نے کہا اس امت کے آخری لوگ بھی اسی چیز کے ساتھ درست ہو سکتے ہیں جس کے ساتھ اس امت کے پہلے لوگ درست ہوئے تھے اور جو عمل اس وقت دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا ناظرین اکرام باتیں بہت ہیں بات یہی ہے دین اسلام ایک مکمل دین ہے دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے دین اسلام ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہو دین ہے اسی پہ قائم رہنے سے ہماری دنیا اور آقیرت سمر سکتی ہے بن سکتی ہے اسی پر اپنی بات کو ہم ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلام پر باقی رہنے کی توفیق حصیب فرما اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق حصیب فرما اللہم آمین و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین